جو یہ افتتاہی تقریب کا انعقاد کیا ہے اس پر اللہ پاک ان کو اپنی پاک بارگاہ سے جزائے جزیل عطا فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے آج وجدان ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا اور اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہمیں مدعو کیا یقینہ یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے کہ حضور کی نگاہ ہوئی ہے اللہ کا فضل ہوا ہے تو انہوں نے اس کے افتتاہی تقریب پر علماء کو بلایا ہے انہوں نے ناتخان حضرات کو بلایا ہے دینی طلابہ کو بلایا ہے عام افتتاہ جب ہوتے ہیں تو ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ کم علماء کو بلایا جاتا ہے انہوں نے حضرات کو بھی کم بلایا جاتا ہے دولڈ مکہ ہوتا ہے افتتاہ ہو رہا ہے دولڈ مکہ ہوگا ناچ ٹاپا ہوگا اور پھر شور شرابہ ہوگا اللہ اس کے رسول کو نراز کیا جائے گا اپنی آخرت برباد کیا جائے گی اور کتنوں کو بلا کر ان کی بھی برباد کیا جائے گی ان کے بھی تباہی کا سمان کیا جائے گا اس تباہی کے سمان میں یہ ایک پیغام پنچائیں گے کہ ہم نے فلان کا رباد شروع کیا ہے تو ہم سے تعامل کرو ہماری مشہوری ہو جائے ہماری شورت ہو جائے ہمیں برکت میرے ارے نادان تم کام کا آغاز خدا کی نراز کی پہ کر کے اور کتنوں کو خدا کی نراز کی کا مظہر بنا کے اور کتنوں کی ذاتوں کو تباہ کر کے لوگوں کو ایک پیغام پنچا رہے ہو کہ میرا کام تیز ہو جائے اس میں برکتیں آ جائیں تو یہ تیری نادانی ہے یہ تیری جہالت ہے کہ جس کا آغاز ہی خدا کی نراز کی سے ہو جائے خدا کی مصطفیٰ کی نراز کی سے ہو اور آغاز نہیں تباہی اور بربادی ہو اس کام میں برکتیں نہیں ہوتی بلکہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جس کام اچھے کا آغاز اللہ اس کے رسول کی رضا پر ہو اس کی بنیاد ذکر خدا پر ہو اور خدا کے مصطفیٰ کے ذکر سے ہو دھرود ہو اللہ کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو اللہ اس کے رسول کے فران کے مطابق اس کام میں کامل برکتیں ہوتی ہیں وہ کامل برکتیں دیتا ہے نقصدور ہو جاتی ہیں برکتوں کا زہد ہو جاتا ہے اس لیے میں ان کو اس پر مباربات دیتا کہ انہوں نے اپنے ساؤنڈ سسٹم کے آغاز کے موقع پر ڈول ڈمکیے سے آغاز نہیں کیا انہوں نے دنیا داروں کو نہیں بلایا انہوں نے کاروباری حضرات کو نہیں بلایا جن کا قبلہ ہی دنیا ہے وہ کاروباری حضرات جن کا قبلہ ہی اللہ اس کے رسول نہیں بلکہ دین نہیں دنیا ہے ان کو نہیں بلایا بلکہ ان کو بلایا ہے جو دین کے حامر ہیں دین کو اٹھانے والے ہیں اور دین کو آگے تک پہنچانے والے ہیں تو شکیناً یہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر مبنی ہے کہ علماء کو بلایا جائے ان کے پھر ملفوظات بھی سنے جائیں پھر ان کی دعوت بھی کی جائے سبحان اللہ یہ تو برکت پر برکت ہے اور فضل پہ فضل ہے کہ دعوت علماء کی ہو دعوت افاظ کی ہو دعوت طلبان کی ہو یقیناً اس دعوت پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضل برستی ہیں وہ کرم برستی ہیں وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو دوسروں کو بلانے سے نازل نہیں ہوتی اس پہ احادیث شاہد ہیں اور اس پہ قرآن پاک بھی شاہد ہے مو کہا نہیں میں اس کی طرف جاؤں لیکن میں ایک دو بات کر کے حتم کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ بیان تو ہو چکا ہے لیکن میں اس حوالے سے کہ انہوں نے کتنا پیارا آغاز کیا اور کتنا اچھا آغاز ہے ایک کام کا آغاز ہے اور وہ سون سسٹم ہے کہ اس سون سسٹم کے ذریعے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو آگے پنچائے جائے گا ذکر خدا ہوگا تو وہ دور تک اس کی آغاز پہنچے گی کتنے کانوں تک چلی جائے گی اور اچھا انداز سے چلی جائے گی دور تک چلی جائے گی نات شریف ہے حضور کی صفت ہے حضور کی تعریف ہے وہ آگے پنچائے جائے گی قرآن ہے قرآن کا نور آگے پنچائے جائے گا تو میں گانوں والا سسٹم نہ کروں کہ ادھر سے بھی پیسے مل جائیں گے تو جب انہوں نے یہیں ارادہ کیا کہ میں نے اسے اللہ اس کے رسول کی ذکر کیلئے محسوس رکھنا ہے کہ اسی محفل میں لگے گا جسے حقیقت میں محفل کہتی ہیں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس نیت پر بھی اللہ کا فضل ہے ان پر اللہ کا کرم ہے اس نیت پر بھی سواب ہے کہ گانوں کے لیے نہیں دینا غلط کاموں کے لیے نہیں دینا یہ تصور پہ بھی رب کا کرم ہوتا ہے فضل ہوتا ہے اور دینا ہے میں نے اس کو جس میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو اس نیت پر بھی سواب ہوتا ہے یہ اچھی نیت ہے اس میں بھی اللہ کا فضل ہے کرم ہے اب حضیث پاک کی طرف آپ آئیں تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جس کا آغاز اللہ کی ہم سے ہو وہ کامل البرکت ہوتا ہے جس کا آغاز اللہ کی ہم سے نہ ہو وہ کامل البرکت نہیں ہوتا تو ہر اچھا کام جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو اللہ کے نام سے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سے ہو آقید جہاندہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنے سے ہو وہ حضور فرماتی ہیں وہ کام کامل البرکت ہوتا ہے اس میں کوئی کمیت رہتی نہیں کیسے نہیں رہتی اس لیے کہ اس کام کا آغاز ہی اللہ کے ذکر سے ہو گیا ہے اس اچھے کام کا آغاز ہی اللہ کے محبوب کی دروس ہی ہو گیا ہے تو جو درود اور ذکر خدا سے چیز مل جاتی ہے اور ان سے منصوب ہو جاتی ہے ناکیز بھی ہو تو کامل ہو جاتی ہے اس میں برکتیں کامل ہو جاتی ہیں تو کامل ہو برکت تو یقین ہے یہ سونس سسٹم کا جو آغاز ہو رہا ہے یہ اللہ کے ذکر سے ہو رہا ہے اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے ہو رہا ہے اور ہمیں اپنی زبان پہ تو شک ہو سکتا ہے علماء کرام کی زبان پہ تو شک ہو سکتا ہے سارے جہان کے لوگوں کی زبان پہ شک ہو سکتا ہے لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے اس میں تو سرہ پر بھی شک نہیں ہو سکتا جو حضور نے کہا ہے وہ ہو کر رہے اس لیے مدنی صاحب نے بہت اچھا اس کا آغاز کیا ہے افتدا کیا ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اسی آئیت جو میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بحثیتِ مومن یہ اتقاضہ کرتا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے تعاون کرو اور نیکی پر تعاون کرو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللہ نے فرمایا دونوں آپ اس میں تعاون کرو یعنی ایک تعاون کرے دوسرا نہ کرے بلکہ یہ تعاون جو طلابہ ہیں وہ جانتے ہیں یہ باب مفعالہ سے ہے اس میں شراکت ہوتی ہے یہ ایک دوسرے سے تعاون کرو ایک دوسرے سے مدد کرو ایک بھائی اس سے کرتا ہے دوسرے اس سے مدد کرتا ہے لیکن کس میں کرنی ہے فَمَای نیکھی میں کرنی عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادی پر تعاون نہ کرو چلے اس پہ کافی میں مسائلے دے سراتا ہوں آپ کو اس کے اوپر مسائل کے اوپر اب جوید مددی صاحب نے یہ وجدان ساؤنڈ سسٹم کا کام شروع کیا ہے کہ محفلوں میں یہ ساؤنڈ لگے گا اب آپ اپنی مذہب میں محفل کراتے ہیں ساؤنڈ کی ضرورت ہے اور بھی بڑے ساؤنڈ والے اس میں بد مذہب بھی ہیں بے دین بھی ہیں دین کے دشمن بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو گانوں کے لئے بھی دیتے ہیں تو آپ کہیں نہیں آپ نے اپنے مومن بھائی سے تعاون کرنا ہے جس کا صرف ارادہ یہ ہے کہ یہ ساؤن سسٹر چلے گا تو ذکرِ مصطفیٰ ذکرِ خدا کے لئے چلے گا اب یہ آپ نے جب تعاون کیا تو اللہ کا حکم ہے نیکی میں تعاون کرو تو نیکی میں آپ نے تعاون کیا اس پر آپ کو عجر عطا ہوگا اور اللہ کی حکم کی تعمیل ہو جائے گی اس طرح آپ دیکھو آپ کے محلے میں دکان ہے اور دکان بھی کسی اچھے کی ہے مومن کی ہے آپ کے بھائی کی ہے اور ایک بیمان کی دکان ہے ایک کافر کی دکان ہے ایک بدمذب کی دکان ہے تو آپ کس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تعاون کرو ایک دوسرے سے تو یہ تو میرا مومن بھائی ہے میرے جو چاہیے کہ اس سے تعاون کروں آپ جیسے پیسے نہیں دے سکتا اسے مال نہیں دے سکتا تو کم بس کم اتنا تو تعاون کر سکتا ہے کہ اسی سے جید خرید کریں اسی سے اور اسی قرآن باقی آیت کی روح سے اسے اس پر بھی ثوام ملے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا تو تعاون کرو کس میں نیکی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو تو اللہ کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جو اپنے بائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اپنے بائی کی مدد میں ہو جاتا ہے تو اللہ باق اس کی مدد فرمانے لگ جاتا ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پیسے دے مدد کرے لیکن اگر نہیں کر سکتا اس کی حصیت اتنی نہیں ہے تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ بائی کو سہارا دے دے بائی کا دستہ راست بن جائے تو یہ جو بنتا ہے اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اس کا بڑا فضل ہوتا ہے وگر نہ آج کوئی کام شروع کرے تو ٹانگیں کھینچنے والے پڑے ہوتی ہیں کسی کو عظم بھی نہیں ہوتا کسی کو محظمت آگے دور پر ہمارے بائی ہیں یہ بھی ہیں یہ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو دوسرے میں شروع کیا ہے تو اس کا میدہ خراب ہو جائے گا وہ سمجھے گا میرا کام کام ہو جائے گا یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کی ہزار ایک قسم کے کام شروع ہو جائیں ان کا رزق وہ نہیں لے سکتے جو ان کا ہے انہی کو ملے گا جو انہی کو ملے گا رازق اللہ ہے اور کوئی جو رب نے رزق لکھ دیا چھین نہیں سکتا ہر ایک کو اس کا رزق ملے گا ایک قسم کے ہزار ساؤنڈ والے ہو جائیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ساؤنڈ بن گیا تو ہمارا کام رہ جائے گا اب ہمارا جو ہمیں وہاں سے یہ ملتا تھا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا جو رازق ان کا ہے وہ مدنی صاحب کا بھی ہے وہ سب کا رازق ہے جو حصہ ان کو ہوگا انہی کو ملے گا جو حصہ ان کا ہوگا انہی کو ملے گا اس لئے حسب کی چنگاری آپ نے اندر پیدا نہ کریں نفرت کی چنگاری آپ نے اندر پیدا نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ مالک ہم نے بھی یہ کام شروع کیا ہے ہمیں بھی پرکتے دے یہ ہمارا بھائی ہے یہ بھی چاہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں بھائی کی بھی سپورٹ ہو اور بھائی بھی اپنے گریلی دوار سے سٹینڈ ہو جائے کھڑا ہو جائے اس کی بھی ضروریات ہیں مالک ہماری بھی پوری فرما اور مالک ان کی بھی ضروریات پوری فرما تو ایسی جب سوچ ہو جائے گی میں یقیلن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا ان پر مزید کرم ہو جائے گا ان پر مزید فضل ہو جائے گا اس لیے جو میں نے چند گزارشات کی ہیں اس کو ذہن نشین کریں کہ جب بھی آپ کو یہ اچھا کام کرنا شروع کریں